اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موزن ازان دیتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے اور ریح سادر کرتا ہے یعنی شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ ازان سے ہوتی ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شیطان ازان کی آواز سنتا ہے تو شیطان جب ازان سنتا ہے تو وہ وہاں سے دور بھاگتا ہے اتنا دور جتنا مقام روحہ ہے روحہ ایک مقام ہے تو اس مقام کی طرف اس جگہ کے طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ وہ کتنا دور ہے تو شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے ازان کی آواز کو سن کر اور ایک حدیث مبارکہ میں ازان کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا موزن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کوئی جن کوئی انسان یا کوئی اور چیز جو اس کی آواز کو سنے گی قیامت کے دن اس موزن کیلئے ضرور گواہی دے گی لہذا ہمیں ازان کو سننا چاہیے اور ازان دینے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہیں بھی موقع مل جائے تو ہم اس عمل سے اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں ازان دینے والوں کے بھی فضائل ہیں ازان سننے والوں کے بھی فضائل ہیں اور ازان وہ عمل ہے جسے شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے لہذا تکلیف شیطان کو پنچانے سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں کیونکہ شیطان کبھی بھی کوئی ایک موقع بھی ضائع نہیں کرتا انسان کو تکلیف پنچانے سے جہاں پر انسان کا نقصان ہو وہاں پر شیطان ضرور جو اپنا عمل دخل کرتا ہے لہذا ہم بھی شیطان جب دشمنی کرتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ دشمنی کریں اور ازان کی کلمات کو ہم پڑھیں اس کو یاد کریں اور موزن بنیں اور موزنوں کی قدر کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن موزن یہ لمبی گردنوں والے ہوں گے اور اللہ تعالی ان کی مغفر فرمائیں گے اور ان کی وجہ سے اللہ کئی لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے لہذا ہمیں ازان دینے والوں کی بھی عزت اور تقریم کرنی چاہیے اور ازان کے لئے کن لوگوں کا انتخاب کریں ازان کے لئے ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو سب سے عالی ہوں سب سے اچھے ہوں اور ان کو ہم عزت بھی دے سکیں آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو فیدہ بن چکی ہے یہ تنخواہ پر رکھا جائے اور تنخواہ دینے میں بہت زیادہ کتراتے ہیں بہت زیادہ کم تنخواہ رکھتے ہیں اور کم تنخواہ میں وہی بندہ پھر اس کام پر آتا ہے جو بہت زیادہ ہی ضرورت مند ہو مستحق ہو یا جو ہے اس کو کوئی اور کام نہ مل رہا ہو تو چلو جی یہ کام کر لیتے ہیں تو یہ رواد جو ہمارے ہم پڑھ چکا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اپنے موزنوں کو ہمیں عزت دینی چاہیے اور احترام کرنا چاہیے اور حدیعہ تحفے دے کر ان کی عزتوں میں اضافہ کرنا چاہیے اور اپنے دلوں کے اندر ان کا احترام باقی رکھنا چاہیے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جو ہے کسی علاقے کے لوگ تھے تو آپ نے ان سے پوچھا تمہاری ازان کون دیتا ہے تو فرمایا کہ ہمارے غلام ہمارے غلام اس قسم کے ازاد کردہ لوگ کے بارے میں انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے اپنا بہت نقصان کر لیا اور پھر فرمایا کہ خلافت کا بوجھ اگر میرے کاندوں پر نہ ہوتا تو میں ایک مسجد میں خود موزن لگ جاتا تو گوئی ہے کہ ازان دینے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرما رہے ہیں کہ اگر خلافت کا بوجھ مجھ پر نہ ہوتا تو میں ازان دینے کی کام میں لگ جاتا کہ اللہ کیاں سب سے عظمت والا کام ہے سب سے فضیرت والا کام ہے زیادہ ازان دینے کو اہمیت دیجئے ازان دینے والوں کو بھی اہمیت دیجئے ایمہ موزنین خادمین یہ وہ طبقہ ہے جس کو اللہ نے اپنے گھروں کے لئے قبول کیا ہے آج لاکڈاؤن کی وجہ سے ہم ان کی اہمیت کو اگر سمجھ نہ پائے تو پھر یاد رکے پھر ہمیں اور کوئی موقع نہیں مل سکتا کہ آج موزن امام خادم جن کو ہم معمولی تنخوادار ملازم اپنا سمجھتے ہیں وہ تو مسجد کے اندر ہیں نماز پڑھ رہے ہیں باجمات پڑھ رہے ہیں اللہ کے آگے سجدے کر رہے ہیں اور اسی انہی لوگوں کو تنخواہ دینے والے لوگ مسجدوں سے باہر کھڑے ہوئے ہیں جو مسجدوں کے لئے جن کے دروازے بند ہو چکے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لئے تنبی کہہ دیں یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع کہہ دیں کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ان لوگوں کی قدر کریں اور اپنی مسجدوں کو ہم جھگڑوں سے پاک کریں اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ رسائی ہے عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ